حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا اور آقا کریم نے فرمایا باز باز سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی ترو تازگی ختم نہیں کر سکتی پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی ترو تازگی کو ختم نہیں کر سکتے ہشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجائے ہوں گے جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی ترو تازہ ہو تو حضور علیہ السلام کے فرامین کو سننا دیکھئے جو تفصیلی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا سیکھنا یہ ہر ایک کے لئے فرض نہیں ہے لیکن جو ضروری آتے دین ہیں ان کو سیکھنا یہ فرض ہیں یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ گناہ گار ہے اور اس میں نماز کے مسائل ہیں روزے کے مسائل ہیں حاج کے مسائل ہیں زکاة کے مسائل ہیں اگر کاروبار کرتا ہے تو بیو شرا کے مسائل ہیں اور کفر اسلام کی ضروری ضروری باتیں ہیں کہ کفر کیا ہے اسلام کیا ہے تو یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں ایمانیات سے تعلق کرتی ہیں ان کا سیکھنا جو ہے ضروری علوم کا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے تو اس لیے آپ لوگ اپنا وقت کچھ نکال کر کے جو ہے وہ اس کے لیے صرف کریں اور ضروری آتے دین سیکھنے کے لیے کچھ فرصت کے لمحے نکالیں لوگ کتنے طریل ڈبلومیں کرتے ہیں کاروبار سیکھتے ہیں کن کن علوم میں مہارت ہے جو ہمارے لیے بلکل غیر ضروری ہے کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤنا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کرپٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے لوگوں کی یہاں تک معلومات ہیں اور وہ پندرہ سال پرانا میچ ہے اس کے اندر کس نے کتنے آٹ کیے تھے کتنے وٹیں لیتی ہیں کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے اور اس کی پوری زندگی کے سکور کتنے ہیں کیسی کلکولیشن ہے اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ لیکن دلچسپی ہے نا جس چیز سے دلچسپی ہو تو وہ چیز خود بخود اذبر ہوتی جلی جاتی ہے دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتی ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے تو یہ شوق اگر پیدا ہو شوق تو دیکھئے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو علم سیکھو اپنی نسلوں کو سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناو ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کے طرف لے جاؤ یہ عادی بن جائے نماز کے تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں